کیوں ہم وارثی لوگ اللہ وارث کہتے ہیں یہ ان گریز کرنے والوں کو کھلا جواب دیا جائے گا کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی وارث آئے اس زمین کا وارث کون اللہ وارث اس آتمان کا وارث کون اللہ وارث چانتاؤں کا وارث کون اللہ وارث شجر و حجر کا وارث کون اللہ وارث نبیوں کا وارث کون اللہ وارث ان نبیوں کی تمام عادت و تعلیم کا وارث کون وہ وارث تو اللہ وارث اگر ہم کہتے ہیں تو اضروع اندشرا حرام کب ہے اس لئے کہ اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ وارث عطا کیا ہے اس شاہد فرمایا انہا الولماء وارثت الانبیاء میرے علماء انبیاء کے وارث ہیں لیکن کون علماء محدثین ہرگز مراد نہیں مدرسین ہرگز مراد نہیں مفتیان دین ہرگز مراد نہیں یہاں مراد ہیں صرف وہ اللہ والے جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب ترکی ہی ترک کر دیا سب چھو دیا تو اب اللہ وارث تو جب اللہ ہر چیز کا وارث ہے تو اب دیکھنا ہے کہ قیامت میں بھی اللہ وارث ہے کہ نہیں یہ بات ہم نہیں کہتے اسلامی کتابیں کہہ رہی ہیں اللہ کا اس میں ذاتی ہے اللہ باقی ننانوے نام ہیں جب اللہ کے ننانوے نام ہیں تو ان ننانوے ناموں میں ایک نام وارث بھی ہے یا وارث ہو تو جب ننانوے ناموں میں ایک نام وارث بھی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ برود حاشر وہ کس نام کو اختیار میں لے گا تو جہاں اس کا نام کریم ہے رحیم ہے علیم ہے قبیر ہے سمیح ہے بصیر ہے تو کیا ان ناموں سے کام لے گا نہیں رب تبارک تعالیٰ اُس دن اپنے اٹھانوے نام کو پردے میں رکھے گا اور برود حاشر رب ارشاد فرمائے گا کہ میں دونوں عالم کے ذرے ذرے کا وارث ہوں تو پھر وہ جو اختیارہ سے کلی کا نام لے کر آیا وہ کیسا ہوگا اس لیے کہ نام کا اثر ہوتا ہے اور جب نام کا اثر ہوتا ہے اور جب وہ رسول کا بیٹا بن کر آئے تو کتنا باثر ہوگا اور جب سیدہ کا شہزادہ بن کر آئے تو کتنا باثر ہوگا اور جب علی کا لان بن کر آئے تو کتنا باثر ہوگا تو معلوم یہ ہوا یہ ایک لفظ وارث ہر مشکل کا حل ہے یہ ایک لفظ وارث ہر گناہ کا پردہ ہے یہ ایک لفظ وارث ہر مصیبت کا علاج ہے بس ارشاد فرمایا میرے آقاوں مولا نے ایک مولی صاحب ارشاد فرمایا سنا سنا جاؤ تم بہار کے فلا پہاڑ میں ایک غار ہے وہاں جا کے عبادت کرو جب وہ گئے آقا عالم پناہ کے حکم سے اپنے مرشید حقیقی کے حکم سے چاہا کہ امغار کے اندر قدم رکھیں تو دیکھا کہ وہاں شیر موجود شیر نے جو دیکھا تو اس نے اپنے انداز میں جو اس کی عادت ہے وہ اس نے اپنے انداز میں ٹھکارا بس یہ پیچھے ہٹے جتنی دعائیں یاد تھیں سب پڑھ ڈالی لیکن کوئی اثر نہیں ہوا یہ ایک لفظ محبت کا ثبوت دیا جا رہا ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے یہ دعوں کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے محبت کسی طرح یہ کہ وہ یاد آئے جو تیرا معشو کے حقیقی ہے وہی تلطوتیے بچائے گا وہی دنیا میں بچائے گا وہی آخرت میں بچائے گا بس ایک ہاتھ نکلا اور اس چھیر کے جبڑے پر پڑا تو چھیر کا جبڑا لچک گیا سر جکا کے غار سے باہر انہوں نے عبادت اور ریاضت کی جو آقا نے فرمایا وہ مجاہدات کیے کچھ عرصے کے بعد جب آئے تو آقا حضور سرکار واری سے پاک آدم اللہ ہو ذکرہو نے ایک بار نگاہ اٹھائی مسکرائے اور رشاد فرمایا سنا سنا مولی صاحب جب اس میں آزم تم کو یاد رہے تو پھر اتنی دعاؤں کو تکلیف تم نے کیوں دی تو ارشاد جب یہ فرمایا جب تمہیں اس میں آزم یاد رہے تو تم نے اتنی دعاؤں کو تکلیف کیوں دی سنا سنا مولی صاحب اگر ہم تمہیں باقی بچان نہ لیتے تو کیا حال ہوتا بس ذات واری سمجھ میں آگئی کہ تم کہیں بھی رہو وارسی لوگو تمہارا مرشد تمہارے ساتھ ہے جس نے تم کو خریدا ہے وہی قبر میں ہے وہی حشر میں ہے وہی دنیا میں ہے وہی آخرت میں ہے اور یہ دیرشاد فرمایا کہ سنا سنا نضا کے ٹائم ہم آئیں گے نضا کے وقت ہم آئیں گے ہم لے جائیں گے تم نہ گھبرانا سنا سنا قبر میں ہم آئیں گے تم نہ گھبرانا سوال جواب ہم دے لیں گے اب سمجھ میں آیا وارس ہو تو ایسا ہو کہ زمین کے اوپر والوں کا بھی وارس ہے جو وارسی مر گیا ہے تو وہ مرا نہیں ہے پہنچ کے بتا دیا ارے جب میں موجود ہو تو میرا غلام بھی نہیں مر سکتا ہے جات زندہ موجود ہے اس کا بیرے برہا اس کا مرشد حقیقی تو معلوم ہے کہ میرا وارس پہنچا مددگار بن کے تو اب بتاؤ مدد کے وقت پہنچے تو خبر میں بھی پہنچے زمین کے اوپر والوں کی بھی مدد ہو رہی زمین کے اندر والوں کی بھی مدد ہو رہی اب معلوم یہ ہوا کہ ہم وارس عالم پناہ کیوں کہتے ہیں موسیقی موسیقی